موسیقی دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے نپال کی حکومت نے ایڈونچر کلب نے ان تینوں بھارتی کوپ ایماو پر پابندی لگا دی ہے یہ ایک خبر ہے اس کے ساتھ کوپ ایماو سے جوڑی ایک اور خبر ہے یہ دونوں خبریں اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کوپ ایماو کو لے کر پوری دنیا بہت ہائی ریٹ کرتی ہے بہت ویلیو دیتی ہے اس چیز کو کیونکہ یہ کام کرنا داہر ہے آسان کام نہیں دنیا کے مشکل ترین کاموں میں ہے اور اسی کاموں کے اوپر دنیا کی جتنی بھی ممالک ہیں جتنی اقوام ہیں وہ فخر کرتی ہیں بھارت ایک طرف اس شرمندگی کو برداشت کر رہا ہے جو آج پوری دنیا میں اس کو ان تین لوگوں کے جھوٹے الزام کی وجہ سے برداشت کرنی پا رہی ہے دوسری جانے پوری دنیا آج پاکستانی کوپ ایماو علی ستپارہ اور ان کے دو ساتھیوں کے لیے دعا گو ہے کہ کسی طرح ان کا سراغ مل پائے اب تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ جو بھارتی کوپ ایماو ہیں یہ کس طرح پکڑے گئے انہوں نے کیا کہا اور کس طرح ان کا جو جھوٹا کلیم ہے وہ سامنے آ گیا دوہزار سولہ میں یہ ماؤنٹ ایوریس سر کرنے کے لیے گئے جب یہ اپنے اس رستے پر جا رہے تھے ماؤنٹ ایوریس کو سر کرنے کے تو انہوں نے کسی ایک سرٹن پوائنٹ تک پہنچنے کے بعد واپسی کا رستہ اختیار کرنے کا پلان کیا لیکن اسے ایک سرٹن پوائنٹ پہ جب یہ پہنچ کے وہاں جاکے انہوں نے کچھ تصویریں کھینچی اور ان کو یوں ہی شو کیا پورٹریے کیا کہ جس طرح یہ ماؤنٹ ایوریس کا ٹاپ ہے اور ہم یہاں تک آ چکے ہیں جب یہ سر کرنے کے بعد یا اس پوائنٹ تک پہنچنے کے بعد یہ واپس آ گئے تو انہوں نے واپس نیپال میں آکے جو ایک ٹرینڈ ہے آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے اور ہم نے آکے یہ چوٹی سر کر لی انہوں نے وہاں پر اعلان نہیں کیا اس کے بعد یہ بھارت کے انہوں نے بھارت جا کے اعلان کیا کہ ہم نے یہ ماؤنٹ ایوریس سر کر لی ہے جبکہ ان در مین وائل جس شخص جو ان کا مین لیڈر تھا نرندر سنگھ یادف اس کو فراسٹ بائٹ یعنی فراسٹ بائٹ سے مرادی ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر برف یا تھنڈ لگ گئے جس سے وہ حصہ آپ کا تقریباً مفلوج ہو جاتا ہے یا وہ اتنا نیلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کا استعمال ہو سکے اس کو پاؤں پر فراسٹ بائٹ بھی ہو چکے تھے نرندر سنگھ یادف کو وہ واپس آیا اس کے ساتھ جو خاتون تھی سیمہ رانی گوسوامی اس کی بھی حالت کافی خراب تھی ان دونوں نے نیپال واپس آ کے حالت خرابی کی وجہ سے تدارے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا لیکن ان کو تھوڑا ہوش آیا انہوں نے جا کے بھارت کہ جی ہم ماؤں ڈیفرسٹ سر کر کے آگے اور یہ اس کی تصویریں ہیں اب حکومت بھارت پلان کرتی ہے ان کو تینزنگ نورگے نیشنل ایڈوینچر ایوارڈ دینے کا یہ ایوارڈ بھارت کا سب سے بڑا ایڈوینچر ایوارڈ ہے بھارت کی تاریخ کا جو کوپ ایماؤں کو دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ہمارے یہ کوپ ایماؤں ہیں انہوں نے ماؤں ڈیفرسٹ سر کیا ہم ان کو تقریب ہونے جا رہی اس کے اندر یہ ایوارڈ دینے جا رہے ہیں اب ہوا یہ کہ کسی زین شعور بندے نے بھارتی نے کہا کہ بھائی آپ یہ دینے تو جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور آواز اٹھتی ان کے خلاف دکھا دوں جو سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور کچھ ٹی وی چینلز اس کو دکھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے نرندر سنگھ یادف جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ساری ٹیم کو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے غلط ہے اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھرمار ہے ان کے خلاف آپ اس کی تزدیق کروا لیں انہوں نے فورا ایک انکواری کمیٹی بٹھائی جس نے تزدیق کرنے کا پلان ملایا جب انہوں نے تزدیق کی انویسٹیکشن ہوئی پروب کیا گیا تو پتا لگا کہ بھارتی فائنڈنگ آنے سے پہلے ہی نیپالیوں کی فائنڈنگ آ گئی اور نیپالیوں نے کہا کہ یہ تینوں جھوٹے ہیں یہ فیک انہوں نے فالز انہوں نے سمیٹ کیا ہے یہ تمام کی تمام غلط بیانی ہے اور ہم ان کے داخلے پر بھی نیپال کے اندر پابندی لگا رہے ہیں تو ان کو تو شرمندگی ہوئی ہی لیکن اس کے ساتھ بھارت کو بھی شرمندگی ہوئی اس کی دوسری جانب پوری دنیا ایسی خبروں کو بہت نوٹ کرتی ہے ہمارے ہاں بھی نوٹ کی جاتی ہیں اور اب شاید زیادہ کی جانے لگی ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت تمام تر لوگ دعا گو ہیں ہمارے سمیت کہ علی صدپارہ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ اس وقت لا پتا ہیں کے ٹو پہاڑ وہ سمیٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے بیٹے جو ساجد صدپارہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے پانچ فروری کی رات یہ لوگ نکلے رات گیارہ بجے یہ نکلے اپنے بیس کیمپ سے اور انہوں نے انکلائنٹ کرنا شروع کر دیا اور جو سو پی تھا اس کے مطابق کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک بٹن تھا ان کے پاس جو یہ پریس کرتے تھے اور اس بٹن کے پریس کیے جانے سے ایک سگنل چلا جاتا تھا ٹریکر پہ جس سے یہ اپنی بیس کیمپ پہ لوکیشن بتا رہے تھے کہ ہم اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں یا ہم اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں آخری جو لوکیشن نے دی گئی وہ چار بجے دی گئے جمعے کے روز یعنی لاسٹ علی صدپارہ نے جمعے کے دن چار بجے وہ بٹن پریس کیا یا انڈیکیٹ کیا ان کو ٹریکر کے ذریعے کہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا جب رابطہ ختم ہوا انتظار کیا گیا ایک گھنٹہ گزرا دو گزرے تین گزرے اور اس کے بعد ایک پینک شروع ہو گیا کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا نام کی جانے سے سگنل آ پا رہا ہے اور ان کے بیٹے جو تھے جو ساجد صدپارہ تھے یہ ان کے ساتھ ٹیم میں نکلے تھے لیکن ساجد صدپارہ کو واپس بھیج دیا گیا ان کے باپ نے ان کو علی صدپارہ نے واپس بھیج دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جب کسی بھی پہاڑی کو ایسی سر کرنے کی وشش کرتے ہیں تو ان کو آکسجن کی کمی کے سامنا ہوتا ہے علی صدپارہ نے یہ تیع کیا کہ میں بغیر آکسجن کے اس پوری مشن کو کمپلیٹ کروں گا آج تک بغیر آکسجن کے مشن کمپلیٹ سردیوں میں کسی نے نہیں کیا سردیوں میں آج تک کیٹو کی تاریخ ہے کہ صرف ایک مرتبہ کیٹو سر کی جاسو کی ہے اور وہ بھی ابھی ریسنٹلی ہی کی گئی ہے دس جنوری کو دس نپالی کوپ اماؤں نے جس میں نرپل پر جاکی جو ہے اس کوپ امائی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے سو نرپل پر جاکی کی اس دس کوپ اماؤں کی ٹیم نے دس جنوری کو پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیٹو کو سر کیا وہ بھی سردیوں میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ساجد صدپارہ اور علی صدپارہ اور ان کے ساتھی تھے انہوں نے بھی پلان کیا کہ ہم سردیوں میں کیٹو کو سر کریں گے لیکن ان کے والد صاحب کا بڑا پلان تھا علی صدپارہ کہ میں بغیر آکسجن کہ اس کو سر کرنا چاہوں گا بقول ان کے بیٹے کے اب ایک پوائنٹ تک ان کے بیٹے کو یہ محسوس ہوا جو بوٹل نیک ہے بوٹل نیک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے اس کی شکل کچھ اس قسم کی ہے جس سے اس کا نام بوٹل نیک رکھتیا گیا لیکن اس کا ایک اور نام بھی ہے جس میں اس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے اس ڈیتھ زون سے نام صحیح ظاہر ہے کہ یہاں تک لوگ پہنچتے ہیں اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر زیادہ ہم بات ہوتی ہیں سو یہاں سے آگے آکسیجن کی ضرورت ان کے بیٹے ساجد سج پارہ کو محسوس ہوئی لیکن ان کا آکسیجن سیلنڈر کام نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے باپ نے اس کو نیچے بھیجیا وہ نیچے آگے اور والد صاحب اور ان کے ساتھی اوپر جو ہے وہ چڑنے لگے پہاڑی کے لیکن اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہمارے سامنے ہوا اب اس کی تاریخ دیکھیں تو انتیس فیصد 29% امواد کی شرح ہے ان لوگوں کی جو کیٹو سر کرتے ہیں یعنی کہ سو میں سے انتیس فیصد لوگ مر جاتے ہیں یعنی اس کی دوسری آنسر یہ نکلتا ہے کہ چار میں سے ایک بندہ اگر چار لوگ کوپیمائی کرنا جا رہے ہیں تو ایک بندہ ایبریج ہے کہ وہ مر جاتا ہے تو یہ وہ حقائق ہیں جو کیٹو کو سر کرنے کے حوالے سے دوسری دنیا کی بڑی چوٹی ہے لیکن مشکل ترین پہلی چوٹی ہے سو ابھی تک تمام پاکستان تمام دنیا دواگو ہے کہ جو علی صدپارہ ہیں ان کے ساتھی ہیں ان کا کہیں سے کوئی سراغ مل سکے کسی طرح وہ لوکیٹ کیا جا سکے ہیں سرچ آپریشن جاری ہے بار بار مناظر آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں فوٹیجز بھی ٹیلیویجن چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ان کی سرچ آپریشن جاری ہے سرچ آپریشن کے دوران ان کے کیمپس ان کی جیکٹس بھی کچھ ملی کچھ اور بھی شواہد ملے جس سے یہ پتہ لگ سکا کہ وہ اس ایریا کے قریب غائب ہو چکے ہیں اور یہ وہی ایریا ہے جو بوٹل نیک کے قریب ہے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ موجود تھے اپنی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جو سرکل لگے یہ دائرہ لگا یہ وہ جگہ ہے جو بوٹل نیک ہے یہاں سے وہ غائب ہو گئے یہاں پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ رابطہ نہیں مل سکا سراغ نہیں مل سکا ان کے بیٹے ساجد سرپارہ جو بار بار آرمی کی ٹیمز کے ساتھ جا رہے ہیں آپریشن کے اندر اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واپس آکے انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کیٹو سرک کر لیا تھا اور واپسی پہ ان کو یہ یعنی ڈسینڈنگ کے وقت ان کو یہ پرابلم ہوا کہ ان کا کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہوا اور یہ بھی ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ یہ انتہائی مشکل یا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ زندہ بچ جائیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو تلاش کریں لیکن دنیا آج بھی دعا گو ہے کہ کسی کوئی موجزہ ہو جائے اللہ بڑا موجز نما ہے کوئی موجزہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ لوگ بچ جائیں بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمارے ہیروز اتنے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے مشنز اور پلانز لے کر چلتے ہیں اور ہم ان کو نہ ہی گلوریفائی کر پاتے ہیں نہ ہی ان کو ہائلائٹ کر پاتے ہیں نہ ہی ان کی کابشوں کو ان کی محنتوں کو دنیا کے سامنے لائے پاتے ہیں یہ بھلا ہو اس سوشل میڈیا کا اس دور کا جس سوشل میڈیا جس دور نے علی ستپارہ ساجد ستپارہ کے اس مشن کو سردیوں میں مانٹ ایوریسر کرنے کے اس خواب کو اس خواہش کو ان کی ویڈیوز یا جو آج تک ان کی چیزیں تھیں اس کو سوشل میڈیا پر لانا شروع کیا جس سے ایک ہائپ بن گئے اور اس ہائپ کے بن جانے کے بعد آج پوری دنیا مرکز نگاہ ہے اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح ان کا سراغ مل جائے بہرحال آنے والے وقت میں سوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ